السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 25 جز کی سمری حامیم سجدہ کے ایک دو رکو جو ہیں وہ 24 جز کے اندر آج ہم صورت شورہ شروع کریں گے صورت شورہ شروع کریں گے یہ بھی حوامیم سباہ میں سے ہے صورت جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ سات صورتیں ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں کٹھی ہیں ساری کے ساری یہ تیسری صورت حوامیم کے اندر سے اور یہ بھی مکی صورت ہے مکی صورت میں جس طرح ہم بار بار بات کر چکے ہیں اب تک کہ توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں بنیادی اقائد پر زور دیا جاتا ہے اس کے اندر ایک آیت نمبر 38 میں 38 آیت کے اندر مسلمانوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے صورت شورہ میں کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ان کے آپس کے جو اہم معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے سے تیپ آتے ہیں تو مشورے کے لئے عربی کا لفظ شورہ استعمال کیا گیا ہے اس لئے اس آیت کا نام سورت شورہ ہے اور پھر اللہ تعالی نے سورت کے آخر میں وحی کی کچھ اقسام کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اور تعالی بھی استعمال کیا ہے عین سین قوف اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جو عزیز و حکیم ہیں تم پر اور تم سے پہلے جو نبی آئے ان پر اسی طرح وہی نازل کرتے ہیں جیسے کہ یعنی پہلے نبیوں پہ نازل کی گئی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہی ہے جو برطری کا بھی مالک ہے اور اسمت کا بھی مالک ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں اور اتنی عبادت کر رہے ہیں اور اتنی اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی وجہ سے یہ ایک استعمال سمجھانے کے لئے اللہ تعالی نے بتایا ایک تو فرشتے اتنے زیادہ ہیں اور اس پر سے ان کی عبادت اتنی زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے آسمان چرچرہ رہا ہے اور کیوں نہ چرچرہ رہا ہے کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالی کے آگے سجدہ ریز ہے تو اتنی زیادہ فرشتے اور اتنی زیادہ عبادت تو اللہ تعالی اسی کو بتا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ فرشتے زمین والوں زمین والوں کے لئے استغفار بھی کرتے ہیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں ایک اور صورت میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اور یہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے وہاں پہ اس کی تفصیل ہے ہاں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَاءِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْوَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم یہ امم القرآن یعنی جو مرکزی شہر ہے مرکزی بستی ہے مکہ مکرمہ کا ذکر ہے اور اس کے ارد گرد کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا ہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کچھ قدرت کا ذکر کیا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنت سے جوڑے پیدا کیے اور مویشیوں کے بھی جوڑے پیدا کیے اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات فرمائی لَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِير لَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِير ایک عجیب عربی زبان کے اعتبار سے بہت ہی طاقتور جمعہ ہے یہ کہ لَيْسَا كَمِثْلِهِ یا تو کبھی کبھی صرف قاف استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بتانے کے لئے تشبیح دینے کے لئے یا پھر مثل استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی نے دونوں کا اکٹھا استعمال فرمایا ہے لَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْء کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی اللہ جیسا ہے یعنی انسان کے دماغ میں اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کی ذات انسان کی سوچ سے باہر ہے تو اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو بت بناتے ہو دوسروں کو خدا سمجھتے ہو جن کو تم دیکھتے ہو جس کو تم تصور کر سکتے ہو وہ اللہ نہیں ہے لَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْء اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے اور وہی ہے جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے ہر بات سنتا بھی ہے ہر بات سنتا بھی ہے ہر بات دیکھتا بھی ہے لَهُمَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں جس کے لئے اللہ چاہتا ہے رزق میں غصت پیدا کر دیتا ہے جس کے لئے اللہ تعالی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو وہی آئی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو وہی وہی ہے جو کہ نوح علیہ السلام کو بھی آئی شَرَعَ الَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ اُوحِيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَ بِهِ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پاس بھی وہی کے ذریعے بھیجا جس کا حکم ہم نے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سب کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے چل کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہیں جس طرف آپ کو حکم دیا گیا ہے اس دین پر جمع رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّونَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُونَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور کہہ دیں ان کو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لائے ہوں جو اللہ نے نازل کیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں ہے اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ چل کے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسی میں سے دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ مضبوط بار بار پہلے بھی آیا ہے کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دنیا کی نعمتیں دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہر مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی ہے وہ جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہی ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سے بھی حصہ دیتے ہیں اس بندے کو آخرت میں سے نہیں ملتا جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو دنیا اللہ سے مانگنی چاہیے لیکن دنیا کو بھی انسان کو آخرت کے لیے مانگنا چاہیے ایک مسلمان کا تو پوائنٹ او ویو یا اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ انسان دنیا بھی مانگتا ہے ہم دنیا دارالاسباب ہیں ہمیں چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے سبب چاہیے گھر چاہیے باقی چیزیں چاہیے لیکن ہماری نیت آخرت کے لیے ہوتی ہے ہر چیز کے لیے اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی ظالموں کا ذکر کیا کہ وہ کس طریقے سے عمال کرتے ہیں اور پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور جس طرح وہ مذاق اڑھاتے ہیں ان کے جوابات اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے اور پھر آگے چل کے اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے والکافرون لہم عذاب شدید اور کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہ اللہ تعالی رزق کو کم زیادہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْدِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَعَ اِنَّهُ بِعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لئے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین پر سرکشی کرنے لگتے ہیں یہ رزق تنگ ہوتا ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے انسان اللہ کے پاس رجوع کرتا ہے مانگتا ہے اللہ تعالی کے پاس لوٹتا ہے اگر کھلا رزق ہوتا لوگوں کے پاس تو وہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ان میں سے اکثر سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں مگر ایک خاص اندازے سے اللہ تعالی جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے یقینا وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے ان پر نظر رکھنے والا ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی سب کا رکھوالہ ہے وَلِيُّ الْحَمِيدُ وہ رکھوالہ ہے جو کہ تمام تعریف کا لائق ہے اور آگے اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تعالی فرمارے ہیں وہ یعفوان کسیر بہت سے کاموں سے تو وہ دھرگزری کرتا ہے ہر چیز پہ نہیں پکڑ لیتا اگر ہر چیز پہ پکڑنے یہ بھی قرآن میں کئی جگہ ہے اگر ہر چیز پہ اللہ تعالی پکڑنے لگ جاتے تو دنیا میں کوئی جیتا ہی نہ کوئی زندہ ہی نہ رہتا کوئی چلتا پھرتا ہی نہ یہ تو اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالی بہت چیزوں سے درگزر فرما دیتے ہیں لیکن جب انسان حد سے گزر جاتا ہے سنتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ مصیبت بھیج کے ایک طرح کا اللہ تعالی جگاتے ہیں انسان کو کہ جاگ جاؤ اللہ سے رجوع کرو تو جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالی فرما رہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہاری مجال نہیں کہ زمین میں اللہ کو آجز کر سکو اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالہ ہے نہ مددگاہ پھر اللہ نے اپنی کوئی نشانیوں کو از ذکر فرمایا آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فما اوتی تم من شئین فمتعو الحیات الدنیا کہ جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کی پونجی ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لئے کئی زیادہ بہتر و پائدار ہے جو ایمان لائے اور دوسرا اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور یہ ان کی اور کیا صفات ہیں ان لوگوں کی جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں ایمان لائے اللہ تعالیٰ فرمانے ان کی یہ بھی صفات ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشِ جو بڑے گناہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں صرف ایمان والے نہیں ایمان والے جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں چھوٹی غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں لیکن اس پہ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں ایک جکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے اپنے غلطیوں پہ اسرار نہیں کرتے ہیں یہاں پہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں انہیں غصہ جب آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں یعنی غصہ قابو میں کرتے ہیں وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِي رَبِّهِمْ اور جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں وَاقَامُ السَّلَاةُ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یہ بہت برکت ہوتی ہے مشورے سے کام کرنے میں اہم معاملات کو ہمیشہ مشوروں سے طے کرنا چاہیے گھرے لو معاملات ہو تو گھر میں مشورہ ہونا چاہیے شوہر بیوی بچے سب مل کے ایک مشورہ کریں کوئی بھی اگر اہم معاملہ طے کرنا ہو یہ جو کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں بے برکت ہی آتی ہے ہمیشہ گھر میں مشورے سے چیز طے پانی چاہیے ہر اہم چیز میں مشورہ ہونا چاہیے پھر اللہ تعالی نے گھر کا نظام بنایا ہے اللہ نے ایک امیر ہر چیز میں امیر ہوتا ہے جب بھی کوئی جماعت ہوتی ہے اس میں ایک امیر ہوتا ہے امیر جو ہے وہ سب سے مشورہ کرتا ہے اور پھر ایک فیصلہ کرتا ہے ظاہری بات ہے ایک کو تو فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالی نے گھر کے اندر یہ ترتیب بنائی ہے کہ اللہ تعالی نے جو مرد ہے اس کو امیر بنایا ہے لیکن وہ سب سے مشورہ کرے بیوی سے بچوں سے بھی مشورہ کرے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَإِنَهُمْ اللہ تعالی ان لوگوں کی تعریف کریں جن کے معاملات آپ اس میں مشورے سے طے پاتے ہیں تو اسی سے برکت آتی ہے اور اسی طرح کوئی بھی جماعت ہو اس میں ایک امیر بنے مل کے لوگ امیر بنا دیں کسی کو اور پھر وہ بھی آپ اس میں مشورہ کریں اور پھر وہ ایک فیصلہ کریں اسی سے جماعت کے کاموں میں کسی بھی جماعت کے کام میں برکت آتی ہے اور آگے اللہ تعالی فرمارے وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں یہ اب اللہ تعالی نے پہلے تو سبر 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 کی بات کرتے رہے لیکن اب اللہ تعالی نے یہ بھی یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالی نے اس چیز کی اجازت دی کہ اپنا دفاع بھی کریں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُحَا اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ پھر بھی اگر کوئی معاف کر دیں یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ معاف کر دیں اور اصلاح سے کام لیں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا سواب اللہ نے اپنے زمیلے لیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یقین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے اگر یہ بندہ جس کے ساتھ برائی ہوئی اگر اس نے بدلے میں اس سے زیادہ برائی کر لی تو یہ ظالم ہو جائے گا وہ مظلوم بن جائے گا اللہ تعالیٰ کہرے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے ہیں پہلی بات اگر یہ بندہ جو پہلے نے برائی کی یہ بھی ظالم ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے دوسرے نے اگر بدلہ لینا ہو تو اسی جیسی برائی سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے معاف کر دو اور اصلاح سے کام لو پھر اللہ کے ہاں اس کا عجر ہے لیکن اگر اس نے زیادتی کر دی تو یہ ظالم بن جائے گا اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کا برابر کا بدلہ لے تو ان پہ الزام نہیں ہے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جو کے سبر سے کام لے اور درگزر کرے جو لوگ سبر سے کام لے درگزر کر جاتے ہیں بڑی حمد کی بات ہیں آگے چل کے اللہ تعالی نے پھر کچھ دوزخ کا ذکر کیا کس طریقے سے لوگ دوزخ میں جب ڈالے جائیں گے اپنی ہڈ دھرمیوں اور اپنی زد کی اور اپنی حنات کی وجہ سے اپنی کفر کی وجہ سے تو زلط ہوگی اور اللہ تعالی نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اگر پھر بھی مو موڑے ہیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجائے تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بس بات پہنچا نہیں ہے آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی ان کو عمال پر کھڑا کرنا ہے آپ نے بات پہنچا دی بتا دی ان کو آپ کا ذمہ پورا ہو گیا آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں سارے شادی شدہ جوڑے یہ بات ذرا غور سے کان کھول کے سننے قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لئے پیغام آئے کہ سارے آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے یا پھر جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر لڑکی بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اولاد اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ بھی رزق ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ جو دیتا ہے جس طرح مال پیسہ زیادہ کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے اسی طرح سے اولاد بھی رزق ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیں دیتا ہے دونوں جاتا ہے دیتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ جی اس کی اولاد نہیں ہو رہی اس کا کیا قصور ہے اس طلاق کیوں دے رہے ہیں اگر وہ نیک عورت ہے شریف عورت ہے آپ کی بیوی ہے آپ کے ساتھ مل جل کے اچھے طریقے سے رہتی ہے اولاد نہ ہونے پہ اس کا قصور کیا ہے کہ اس کو طلاق دیتی چاہے ہمارا ایمان کدھر چلا گیا ہم لوگ ہماری توحید کدھر ہیں ہمارا اسلام کدھر ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالی ہے جو ہر چیز کو چلانے والے ہیں اور اللہ تعالی ہی اولاد کو دینے والے ہیں ہمیں ڈھڑنا چاہیے اللہ سے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے وہی کے کچھ طریقے بتائیں کہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے آمنے سامنے سوائے اس کے کہ وہ وہی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے یا پھر کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دیں تین طریقے اللہ تعالی نے بتائیں وہی کے یا تو کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالی وہی کے طریقے نبی کے دل میں بات ڈال دی پردے کے پیچھے سے بغیر یعنی بغیر صورت دکھائے جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور تیسر طریقہ ہے کہ اپنا کلام کسی فرشتے کے ذریعے کسی پیغمبر کے پاس بھیجا جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کیا یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کو تو یہ اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کا ذریعہ بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں یہ سارے مشرقین مکہ کے جواب کہ وہی کیا ہوتی ہے فرشتہ نظر کیوں نہیں آتا فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا وغیرہ وغیرہ ان سب کے اعتراضات اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے جواب آتی ہیں آگے صورت زخرف شروع ہوتی ہے یہ بھی مکی صورت ہے وہی موضوع چلتے ہیں وہی مضامین چل رہے ہیں لیکن ایک جس عقیدے کا خاص طور پر اللہ تعالی نے اس میں ذکر فرمایا ہے وہ ہے کہ یہ مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے باپ دادوں کے اسی دین پہ چلتے ہو پایا ہے اسی شرق میں تو ہم بھی اسی پہ چلتے ہیں تو اس کا اللہ تعالی نے اس میں رد فرمایا اور ایک اعتراض پیچھے وحی کا اعتراض تھا فرشتہ نہ بھیجنے کا اعتراض تھا ایک اور اعتراض تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وحی کیوں بھیجی گئی کسی دولت مند کو کیوں نہیں دے دی گی کسی سٹیٹس والے کسی بڑے رتبے والے کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ دنیا کا مال دولت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل میں حیثیت اللہ کے ہاں تقوی کی ہے احمال کی ہے ایمان کی ہے یہ دنیا کی جو ریل پیل ہے یہ مال دولت حیثیت سٹیٹس اس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے جو آپ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کو نبی بنا دیا جاتا تو یہ تو کوئی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہے پھر آگے سل کے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور فراؤن کا بھی ذکر کیا کہ فراؤن بھی بہت سٹیٹس کا مالک تھا اور موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے پلکل یہی اتراز کیا تھا کہ یہ جی ان کو کیوں نبی بنایا گیا کہ ان کے پاس تو مال دولت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے پھر فراؤن کا کیا انجام کیا تو اس کا بھی ذکر ہے زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں اور حیثیت کی ایک آیت پینتیس میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی چاہتے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے ہر چیز ان کی سونے کی بنا دیتے لیکن پھر اللہ تعالی نے اس میں آگے آئے گی آیت تو چیلنج بھی اللہ تعالی نے ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کافروں کی سونے کی بنا دیتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سونے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں مال دولت سونے چاندی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اور اگر بنا دیتے اور جن کا ایمان کمزور ہوتا وہ دیکھتے کہ کافر تو اتنے سونے میں ریل پیل میں ہیں تو وہ کمزور ایمان والے سب ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالی نے فتنے میں ڈالنے سے بچا لیا ایمان والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم میں اس واضح کتاب کی ہم نے اس ایک عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ اَسْتَازِئُونَ کتنی نبی ہم نے پیشنے لوگوں میں بھیجے اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مزاق نہ اڑاتے ہوں یہ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کچھ قدرت کا ذکر فرمایا جس نے آسمان سے خاص اندازے سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دی اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کی ہیں اور تمہارے لئے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائیں جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو یہ جو سواریاں بنائی ہیں اللہ تعالی کہہ رہی ہے نعمت ہے تمہارے لئے جب ان کے اوپر بیٹھ جاؤ آج کے زمانے میں ابھی بھی بہت جگہ ہیں جہاں پر لوگ جانوروں پر سواری کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے شہر میں رہنے والوں کے لئے جو گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں یہ موٹر سائیکلز گاڑیاں سائیکلز یہ بھی سواریاں یہ اللہ کی نعمت ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جب ان پر بیٹھ جاؤ تمہ تذکرو نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولو اور یہ کہو سواری پر چڑھ کے سبحان اللہ ذی سخر لنا ہاتا وما کنا لہو مقرنین وئنہ الہ ربنا لمنقلبون یہ دعا پڑھا کرو سواری پر چڑھ کے اللہ تعالی فرما رہے ہیں ایک تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے مجھے دی ہے اور یہ دعا پڑھا کرو کہ سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا ہمارے قابو میں دے دیا وانہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لاسکتے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی انسان درائیف کریں گاڑی پر بیٹھے یا کوئی اور سواری پر بیٹھے یہ اللہ تعالی ہی اس کو دماغ اور پورے جسم کے آزا کی جو کوڈنیشن ہوتی ہے کبھی آپ اپنے آپ پر تفکر کریں کس طریقے سے گاڑی چلائی جاتی ہے شروع شروع میں جب انسان گاڑی سیکھتا ہے تو انسان اتنا اٹینٹیو ہوتا ہے اب انہیں گیر چینج کرنا ہے اب انہیں انڈیکیٹر دینا ہے اب انہیں رائٹ مڑنا ہے اب انہیں دائیں دیکھنا ہے اب انہیں بائیں دیکھنا ہے آپ کبھی نوٹ کریں جو لوگ سالوں سے گاڑیاں چلاتے ہیں وہ ساتھ میں کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ساری کوڈنیشن خود ہی سے ہو رہی ہوتی ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی بلکہ اس غفلت کی وجہ سے کئی دفعہ ایکسٹینٹس بھی ہو جاتے ہیں لیکن انسان جو ہے گاڑی بھی چلا رہا ہے گیر بھی چینج کر رہا ہے باتیں بھی کر رہا ہے لوگوں سے فون بھی کر رہا ہے بلکل ریکمینڈڈ نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی نے اس سواری کو قابو میں دے دیتے ہیں کہ انسان کے سارے کے سارے آزا اس طرح کوڈنیشن میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کو یہ کہا کرو کہ آپ نے اس کو ہمارے قابو میں کیا ورنہ ہم اگر چاہتے تو اس کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے آگے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لئے تو بیٹیاں پسند کیا اور تمہیں بیٹوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی وہ جب پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں وہ اذا جب ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدا رحمان کی طرح منصوب کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سے آ پڑ جاتا ہے اور وہ دلی دل میں گھٹا رہتا ہے یہ مشرقین مکہ کے ہاں جب بیٹیاں ہوتی تھی تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے تھے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور کتنے ظالم ہوتے تھے وہ جا کے اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے میں زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں ہم لوگ بھی اپنے دل میں اپنے معاشرے میں ذرا نظر ڈا کے دیکھ لیں کہ ہماری بات تو نہیں ہو رہی آج بھی ایسے لوگ ہیں ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں ظالم لوگ جو اگر تین چار بیٹیاں ہو گئیں تو وہ بھی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ اس سے بیٹا کوئی نہیں ہو رہا کیا ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنی لگتا یہ سوال پوچھنا چاہیے ہیں میں اپنے آپ سے ایک تو یہ اللہ تعالی نے دلیل دی کہ تم کیسی باتیں کرو اللہ کو کہتے ہو کہ اس کے ورشتے اس کی بیٹیاں ہیں خود بیٹیاں تم پسند نہیں کرتے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ لڑکیاں تو نازک ہوتی ہیں وہ تو زیوروں میں کھلتی ہیں کیا اللہ نے تم کہہ رہے ہو کہ ایسی اولاد پسند کی ہیں جو کے زیوروں میں پالی جاتی ہیں یعنی وہ تو ان کی نزاکت ہوتی ہے اللہ کی اولاد تم کیا عقل سے کام لیتے ہو اور عام طور پر اس زمانے کے اندر لڑکیاں جو ہوتی تھی پڑھائی لکھائی ان کی کم ہوتی تھی مرد کام کرتے تھے تو ساری کے ساری جو انٹلیکچولزم آپ کہیں اللہ ماشاءاللہ سوائے کچھ کہ وہ مردوں میں زیادہ ہوتی تھی خواتین میں کم ہوتی تھی اگر کوئی بحث ہو جاتی تھی تو مرد ہی غالب آجاتے تھے خواتین نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمارہے کہ وہ ایسی تم ان کو کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اپنی اولاد میں بیٹیاں چنی ہیں جو کبھی بحث ہو جاتی ہے تو اپنی بات بھی کھل کر نہیں کہہ سکتی خیر ان کو انٹلیکچولی اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا عقل سے تو کام لو تم کیا باتیں کر رہے ہیں آگے چل گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی مشرقین کی بات کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں مقالو لولا نزل حاذ القرآن علی رجل من القریتین عظیم کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف کے کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا سٹیٹس والے انسان پہ کوئی لیڈر پہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہیں اور ہم ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں کوئی کوئی لیڈر بنتا ہے کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے کسی کو اللہ تعالی کمپنی کا سی او بنا دیتے ہیں کوئی ریڑی چلاتا ہے کوئی باقی کام کرتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لے اور دنیا کا نظام چلتا رہے اس لیے میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اور تمہارے رب کی رحمت تو اس دولت سے کئی بہتر چیزہ جو یہ جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے نبوت وہی یہ اس سے بہت بہتر ہے اس دولت سے جو یہ جمع کر رہے ہیں آگے اللہ سبحانہ وتعالی جو میں نے شروع میں بات کی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے یعنی کافر ہو جائیں گے سارے کے سارے تو جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندیگی بنا دیتے اور وہ سیڑیاں بھی چاندیگی بنا دیتے جن پر وہ چڑتے ہیں اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندیگی بنا دیتے ہیں اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں یعنی ان کو مال ہی مال دے دیتے ہیں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فتنے میں پڑ جاتے باقی لوگ وہ ان کے ڈگر پہ چل پڑتے ہیں اور شاید ساری کافر ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کیا بتانے کا مقصد جو ہے جو تم کرائیٹیریا بنا رہے ہو نبوت کا مال دولت سٹیٹس یہ کرائیٹیریا نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ چاندیگی بنا دیتے ہیں بلکہ وزخ رفاہ بلکہ سونے گے بنا دیتے ہیں اور حقیقت جو ہے کہ یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے آخرت تمہارے رب کے نزدیک صرف متقی لوگوں کی ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی جو بے فکری کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پر شرمندہ نہیں ہوتا باقی جو عذاب آتے ہیں اس پر تو سو آتے ہیں ایک عذاب یہ ہے کہ اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور جو اس کا بنیکی کی طرف نہیں آنے دیتا اور ساری زندگی اس بندے کی گناہ میں مگن رہتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا یعنی جس نے اتنے گناہ کیے ڈھٹائی کے ساتھ کیے شرمندہ نہیں ہوا توبہ نہیں کی اب شیطان اس کا ساتھی بن رہا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا قیامت کے دن کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا حتی اذا جاءنا قالا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقینی ہو بیسل کرین کیونکہ تم بہت برے ساتھی تھے ہر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیہ دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا نبی ہوں تو انہوں نے مزاک وڑایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نشانی دکھاتے ہو پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ باز آ جائیں اور آگے فرعون نے اپنی قوم کو پکارا ہے میرے قوم کیا مصر کی سلطلت میرے قبضے میں نہیں ہے وہ ہی اپنے مال پہ اس کو گھمنٹ تھا وَنَادَ فِرْعَونُ فِي قَوْمِ قَالَيَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اور دیکھو یہ دریاں میرے نیچے بہتے ہیں تکبر کے بول یہ ذرا سوچیں اس کے اوپر کہتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي یہ میرے نیچے بہتے ہیں یعنی میری سلطنت میں بہتے ہیں جیسے کہہ رہا ہوں میرے کنٹرول میں یہ سارا کچھ کہاں ڈوبا فیرون انہی دریاں میں اَفَالَا تُبْسِرُونَ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا پھر کہتا ہے اَمَنَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهُوَ مَهِينَ وَلَا يَقَادُوا يُبِينَ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کئی بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا انسان ہے اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لئے مشکل ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی اور پھر کہتا ہے اگر یہ نبی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھ کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوب بنایا اور انہیں اس کا کہنا مان لیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے گناہگار لوگ تھے انہم کانوں قوم فاسقین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلمہ آسفونا جب انہوں نے مجھے ناراض کر دیا ان سب نے انتقمنا منہم تو میں نے ان سب سے انتقام لیا فاغرقناہم اجمعین ان سب کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں یہ لوگ بس ایک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو انہیں خبر بھی نہ ہو اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے یعنی جتنے آج ہم دوستیاں کرتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن جو متقی لوگوں گے قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا متقین سے یا عبادی لَا خَوْفُنَ عَلَيْكُمُ الْجَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ کہیں میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر ان جنت کا ذکر کیا اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو لوگ مجرم تھے وہ دوزرک کی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے وہ عذاب ان کے لئے ہلکہ نہیں پڑھنے دیا جائے گا وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَمَا ظَلَمْنَاهُمْ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُهُمَا ظَالِمِينَ وہ خودِ ظَالِمْ تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے جب یہ جہنم میں جائیں گے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ وہ مالک سے جو جہنم کے نگران فرشتے ہیں ان کے جو سردان ان کا نگران مالک ہے ان فرشتوں کا وہ کہیں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا کام ہی ختم کر دے تمام کر دے یعنی موت دے دے قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِسُونَ کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے خدیث میں آتا ہے ترمیز شریف کی روایت ہے کہ جب یہ لوگ مالک کو پکاریں گے یعنی بلکل مایوس ہو کے کہ ہمیں موت کیوں نہیں آ جاتی مالک ان کو ایک ہزار سال کے بعد جواب دے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت چیئے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات کو برا ہی سمجھ دیتے ہیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَذْفَذَرْهُمْ يَخُودُ وَيَلْعَبُوْ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور ان باتوں میں ڈوبے رہے ہیں اور حسی مزاق کرتے رہے ہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوَادُونَ یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جاملے جن سے ان کا وعدہ کیا جا رہا ہے آئے سورت الدخان شروع ہوتی ہے یہ بھی ہوا میم سباہ میں سے ہیں سورت اس میں اللہ تعالیٰ نے مسترد روایات کے اندر یہ آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے کافر مشرقین مکہ کو متنبع کرنے کے لیے وارننگ دینے کے لیے ایک سال شدید کہت میں مبتلا کر دیا تھا اور اتنا کہت آیا تھا ان کے بس کھانے کو کچھ نہیں تھا یہاں وہ چمڑا کھانے میں مجبور ہو گئے تھے اور ان کو یعنی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے ان کو دھوائیں دھوائیں نظر آتا تھا یعنی ان کو بلکل ویگ ویجن ہو گئی تھی ان کی بلکل کلائریٹی ختم ہو گئی تھی ان کا اصلا رکھتا تھا دھوائیں پھیلا ہوا ہے تو دخان جو ہے وہ عربی زبان میں دھوائیں کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یا پھر اللہ تعالی نے بیسیکلی اسی زیادہ مفسرین اسی کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو پہلے وان کیا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں آسمان پر دھوائیں دھوائیں نظر آئے گا آگے چل کس کی تفسیر آ رہی ہے ابو صفیان نے جب یہ کہت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کہت دور کرنے کے لئے اللہ سے دعا کریں وعدہ کرتے ہیں اگر کہت دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے کہت سے نجات دے دی لیکن جب کہت دور ہو گیا تو لوگ پھر اپنی ہٹ دھرمی میں وعدہ سے پھر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرمارے قصہ میں اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا جس کی جو تفصیل ہے وہ تیسویں جز کے اندر کہ یہ وہ رات لیلت القدر ہے اور لیلت القدر بہت روایات ہیں لیکن اگر ان کو جمع کیا جائے تو لیلت القدر رمضان کی آخری عشرے کی تاکراتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یا اکیسویں یا تئیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا انہتیسویں آج کی رات کئی جگہوں پہ پچیسویں کی رات ہے اور ایک امکان ہے لیلت القدر ہونے کا اور باقی جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پچیسویں کی رات ہوگی تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کو کوشش کریں کہ انسان تھوڑی عبادت کرے اللہ سے دعائیں کرے ذکر میں تلاوت میں نوافل کے اندر گزارے تیمو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ برکت والی رات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے امرم من ان دنہ ہمارے حکم سے تیہ کیا جاتا ہے اصل میں رمضان جو ہے نا ہماری روحانیت کا روحانیت کے سالوں کا سال کا پہلا مہینہ ہے ہماری جو روحانیت ہے جو ہمارا اللہ سے تعلق ہے اس میں آپ سمجھیں کہ رمضان پہلا مہینہ ہے اور باقی سارے گیارہ مہینے اس کے بعد آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر پورے سال کا بجٹ پیش کرتے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اگلے آنے والے سال میں کس کی اولاد ہوگی کس کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے جو تقوینی امور ہیں اللہ تعالیٰ ان امور کو اس رات میں فرشتوں کو دیتے ہیں اس زمین کے فرشتوں کو کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں کہ اب وہ آنے والے سال کے اندر ان کو عمل میں لے کے آئیں جو شب برات ہیں ایک روایت کے مطابق اس میں فیصلے ہوتے ہیں یعنی آسمان کے فرشتے ہیں ان کے پاس دیے جاتے ہیں اور پھر لیلت القدر میں وہ آسمان والے فرشتے ان سارے امور کو لے کر دنیا کا فرشتوں کو ہینڈ اوور کرتے ہیں ان کو پاس آن کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من عندنا اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فر تقب یوم تعت السماء بی دخان مبین یخش الناس حادہ عذاب علیم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھوہ لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ ایک بہت دردناک سزا ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کو متربع کرنے کے لیے یہ جو کہت میں مبتلا کیا تھا تو ان کو آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو کمزوری من کو دھوہی دھوہ نظر آتا تھا یا ویسی دھوہ نظر آتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہیں گے کہ ہمارے رب ہم سے عذاب دور فرما دیجئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا آگے چل کے ایک اچھا مضا آپ کو کچھ حرصے تک ہٹا دیتے ہیں یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹا ہوگے اب اللہ تعالی نے فرمایا جس سے ہماری طرف سے بڑی سخت پکڑ ہوگی بڑی سب سے بڑی پکڑ ہوگی اس سے ہم پورا انتقام لیں گے اور اس سے پہلے فیرون کی قوم کو بھی آزمایا اس کے پاس بھی ایک بہت معزز نبی آئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو یعنی بنو اسرائیل کو جو ان کو غلام بنایا ہوا تھا میں تمہاری طرف سے ایک امالت دار پیغمبر بن کے آئے ہوں اور کہا تھا اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو لیکن پھر وہ نہیں مانا پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بنو اسرائیل کو لے کے ایک رات روانہ ہو جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا اور یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کم ترکو من جناتی وعیون یہ لوگ کتنے یعنی جو ڈوب گئے کتنے مال دولت ان کے پاس تھا کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے وزروع ومقام کریم اور کتنے کھیت تھے کتنے شاندار مقانات تھے اور عیش کے کتنے سامان تھے جس میں وہ مزے لے رہے تھے ان کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے ان سب چیزوں کا مارس ایک دوسری قوم کو بنا دیا یعنی دنیا میں لگے رہے دنیا کو کمانے کی مگن میں لگے رہے اور کیا ہوا وہ ساری کے ساری دنیا جو ہے ان کے کسی کام نہ ہی کسی اور نے اس کا فائدہ اٹھایا اور کفر میں اور اپنی زد اور عنات کے اندر ہی عذاب میں مبتلا ہو گیا راجح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ہم نے آسمار اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لئے پیدا نہیں کی مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّا أَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ ہم نے انہیں ایک برحق مقصد کے لئے پیدا کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں حقیقت جی ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میاد ہے جس دن کوئی کوئی بھی حمایتی کسی حمایتی کے ذرہ بھی کام نہیں آئے گا يَوْمَا لَا يَغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ اور ان میں سے کسی کی مدد نہیں کی جائے گی إِلَّا مَرْرَحِمَ اللَّهِ سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرما دے اللہ تعالی نے کوئی جہنمیوں کا ذکر کیا کہ اِنَّا شَجَرَتَ الزَّقُومِ تَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُحْلِ يَغْلِ فِي الْبُطُونِ کہ یقین جانو یہ زقوم کا درخت ہے یہ گناہگار کا کھانا ہوگا بلکل تیل کی تلشک جیسا وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی اور فرشتوں سے کہا جائے گا خوزوہو ان کو پکڑ لو فاعتلوہو الہ سوائل جہیم اور گھسیٹ کر دوزق کے بیچ لے جاؤ فمصبو فوق راسی من عذاب الحمیم پھر ان کے سر کی اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو اور پھر کہا جائے گا ذق کہ چک لو انک انتل عزیز الكریم اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی صاحب اقتدار اور عزت والا انہازمہ کنتم بھی تم ترون یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے نہیں اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت صاحب اقتدار سمجھتے تھے تم اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے تھے دنیا میں اب چکھو اس کو یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کرتے تھے اور دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ یقیناً امن اور امان والی جگہ میں ہوں گے فی جنات وعیون جلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعونا فیہ بکل فاکہت آمنین لا یدوقونا فیہ الموت الا الموتت الاولى ومقاہم عذاب الجہیم فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم کہ متقی لوگ باغات میں چشموں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئیں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے اور وہاں بڑے اتمنان سے ہر قسم کے میوے مگوائیں گے اور جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لے گا یہ سب تمہارے رب کی طرف سے فضل ہوگا انسان کے لئے زبردست کامیابی یہی ہے فیصلہ میرا اور آپ کا ہے آگے صورت الجاسیہ شروع ہوتی ہے اس پہ بھی مکی صورت ہے تو وہی تین بنیادی باتوں میں غور کیا گیا ہے زور دیا گیا ہے توحید رسالت قیامت اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ اور حکمت بالگاہ کی اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر انسان ذرا عقل سے غور کرے تو اس چیز پہ تو پہنچے گئے کہ توحید کے اوپر پہنچ جائے گا کہ چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ایک ہی ہے اور آخر میں چل کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ اس دن لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ در کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے جاسیار بھی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں اس لئے صورت کرام صورت الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار اور بڑا صاحب حکمت ہے حقیقت جی ہے کہ آسمان اور زمینوں میں ماننے والوں کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور ان جانوروں میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھی ہیں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں جو یقین کریں اور اللہ تعالیٰ فرمانے وقتلاف اللیلی والنہار اور رات اور دن کی آنے جانے میں اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی اور اس میں اور ہواوں کی گردش میں ان سب لوگوں کے لئے نشانیاں جو عقل سے کاملے عقل تو کرو سوچو تو صحیح اللہ تعالیٰ کے حد فرماتے ہیں کہ وَيْلُ لِكُلِّ اَفْاقٍ اَسِيمٍ بُرَا ہو اس جھوٹے گناہگار کا يَسْمَهُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَعَ لَيْهِ ثُمَّ يُسْرُّ مُسْتَقْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَهَا فَبَشِّرُ بِعْدَابٍ عَلِيمٍ کہ جو اللہ کی آیتیں سنتا ہیں جب اسے سنائی جاتی ہیں پھر بھی تکبر کے عالم میں اسی طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی نہیں ہیں ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو یہ ایک عجیب جملہ ہے جو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے فَبَشِّرُ بِعْدَابٍ عَلِيمٍ اس کو بشارت دے دو یعنی کچھ تو عقل کرو اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کی علم میں آتی ہے تو اس کا مزاق اڑاتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی کسی کا مزاق اڑاتا ہے جو دین پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو حرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں یا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لفظ تمہار کیا ہے کئی دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دن کا ہے یہ ایام اللہ ہیں یہ اللہ کے دن ہیں اللہ کے دن وہ سارے دن ہیں جس میں انسان ان دنوں سے کوئی خاص نصیحت پکڑے جس سے اس کو اللہ یاد آجائے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص انعام فرمایا ہو یا کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص عذاب بھیجا ہو یہ آج کل کے دن بھی ایام اللہ ہیں یہ بھی اللہ کے دن ہے یہ اللہ تعالی نے جو بابا بھیجی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ بھی بات آنے والے لوگ ان کو بھی ایام اللہ سے یاد کریں گے ہم تو اس کے وٹنس کر رہے ہیں اس میں بھی ایک ہی چیز ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے اور اللہ تعالی سے اس کے دور ہونے کی درخواست کی جائے اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے یہ نجام اللہ کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں یعنی جو نئی نصیت پکڑتے اللہ کے دنوں سے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا فلی نفسی جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے من اسعاف علیہ اور جو برا کام کرتا ہے اپنے نقصان کرتا ہے ثم ما الہ ربکم ترجعون اور تم سب کو اپنے رب کے پاس ہی پاپس لوٹ کی جانا ہے آگے چل کے اللہ تعالی فرمائے انہا ظالمین بعدہم اولیاء اولیاء بعد واللہ وعلی المتقین یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقیوں کا دوست ہیں اللہ نے سارے آسمان زمین کو برحق پیدا کیا برحق مقصد کے لئے پیدا کیا اور اس لئے کیا کہ ہر شخص کو اس کے کی ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے اور دیتے ہیں فقط اس پر ظلم نہ کیا جائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمرائی میں ڈال دیا اور اس کے کار اور دل پر مور لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا کہ اب اللہ کے بات کون ہے جس کو راستے بے لے کیا ہے افنا تذکرون تم سبق پھر بھی تم لوگ سبق نہیں حاصل کرتے ہیں علم ہے لیکن نفس کی خواہشات کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے علم ہونے کے باوجود انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے صرف اس لئے کہ نفس کی خواہشات اس کے قابو میں نہیں ہیں آنکھ قابو میں نہیں زبان قابو میں نہیں شرمگاہ قابو میں نہیں مال کی اتنی محبت کہ اس میں حد سے گزر جا کے جھوٹ بول کے کسی طریقے سے بھی مال کمانے کی حوث اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اس نے علم ہونے کے باوجود اللہ کو معبود چھوڑ کے اپنے نفس کو معبود بنا لیا اپنے نفس کی عبادت کرنے لگ گیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا اپنا خدا بنا لیا نظر ہی نہیں آتا اس کو سنائی نہیں دیتا سمجھ ہی نہیں آتی آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی اس دن بھی اللہ ہی کی سلطنت ہوگی اس دن جو لوگ باطل پہ ہیں وہ سکت نقصان اٹھائیں گے قیامت کے دن وَتَرَا كُلَّ اُمَّتٍ جَاسِيَا اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹوں کے بل گرا ہوا ہے قُلْ اُمَّتٍ تُدَعَ الْا کِتَابِهَا اور ہر گروہ کو اس کے عامال نامے کی طرف بلائے جائے گا اور کہا جائے گا الْجَوْمَةُ جَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج تمہیں ان عامال کا بدہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُمَ عَمِلُوا اس موقع پر انہوں نے جو عامال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کو آگے رہے گے اور ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَا نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا کہ آج تمہیں اسی طرح بھولا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھولا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا وَمَا وَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ تمہارا ٹھکانہ آگئے اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے کیوں ایسا ہوا دالکم بِأَنَّكُمْ اتَّخَسْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوغًا یہ اس لیے تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاق وڑایا تھا اللہ کی آیتوں کو مزاق بنایا تھا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ غرض تعریف تمام اللہ ہی کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے زمین کا بھی مالک ہے تمام جہانوں کا بھی مالک ہے اور تمام بڑائی اسی کو حاصل ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی وہی ہے جو صاحب اقتدار ہیں اور صاحب حکمت ہیں یہاں پر پچیس فجز ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اطاف فرمائے یہ قرآن ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتا ہے سمجھاتا ہے ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا اور آج ہماری حالت وہ ہو گئی جو کہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو ترقی دیتے ہیں اور اس قرآن کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے قوم زلیل ہو جاتی ہیں اکبال مرہوم رحمت اللہ لے کہا کرتے تھے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان کا مہینہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ آج کل کے دن ہے لیلت القدر کسی بھی ان راتوں میں سے کسی ایک میں بھی ہیں تو جہاں ہم لیلت القدر کی میں عبادت بھی کریں اور دعاوں کا احتمام بھی کریں ایک وعدہ بھی کرنے اپنے ساتھ کہ ہم قرآن سے مناسبت پیدا کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایمان انسان کا یہاں پہنچ جاتا ہے قرآن کو پڑھنے سے انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے انسان مایوسی کے اندھیروں سے نکل آتا ہے امید لگ جاتی ہے انسان کی جیسے بھی حالات ہو ذاتی یا معاشرتی انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے میرے رسپونس کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اندر یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے امتحار آتے ہیں زندگی میں نکال بھی لیتے ہیں اللہ تعالی یہ ساری قصے اللہ تعالی نے اسی لئے بیان فرمایا لوگوں پر امتحانات آتے ہیں پھر امتحان سے انسان نکل آتا ہے یہ اونچ نیچ زندگی کی چلتی رہتی ہے لیکن ایک ہی چیز کرنے کی ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ رجوع اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اپنے اخلاق کو بہتر بنانا غصہ قابو میں کرنا زبان اچھی کرنا زبان میٹھی بنانا نظر قابو میں کرنا لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا نظر انداز کرنا لوگوں کی غلطیوں کو ایک معاشرے کے اندر نیکی پھیلانے کی کوشش کرنا معاشرے کے اندر اچھائی پھیلانے کی کوشش کرنا لوگوں کو یاد کرانا اللہ تعالی کے بارے میں یہی زندگی ہے اور اسی سے برکتیں نازل ہوتی ہیں یہی قرآن ہمیں سبق دیتا ہے تو پلیز ہم سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان کے بہت تھوڑے دن آج پچیس میرات ہو گئی پانچ دن غالباً چھے دن پانچ دن تو پلیز ان اوقات کا فائدہ اٹھا لیں اور جو ہم نہیں کر سکے اب تک رمضان میں تھوڑی سی عمد کر کے محنت کر کے ہم لوگ انشاءاللہ ان دنوں کا فائدہ اٹھا لیں اور اگر کسی نے قرآن نہیں پڑا کور ٹو کور اس رمضان میں تو کوشش کرے کہ یہ پانچ دن جو رہ گئے ہیں اس میں پوری کوشش کر کے کم از کم ایک دفعہ قرآن کو ضرور اس کی تلاوت کر لیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایک ایک خرف پہ اللہ تعالیٰ دس دس نیکی آتا فرماتے ہیں اور رمضان میں تو ویسے ہی سیل لگی ہوئی ہے رمضان میں تو ہر چیز کا عجر ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے لیکن ساتھ میں جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ضرور اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ اب بھی تو ہم تلاوت کر رہے ہیں اور یہ جو سیشنز ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے کچھ قرآن کے ساتھ مناسبت پیدا ہو رہی ہے لیکن ہم رمضان کے بعد خود سے تفسیر کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یا اللہ پچیس راتیں گزر گئیں اور ہم ہر روز توبہ کرتے آئیں یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے ہمیں بھی ان گناہگار بندوں میں شامل فرما لیجئے جن کی آپ رمضان میں مغفرت کر دیتے ہیں اللہ سے اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ سارے لوگ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو میرے ساتھ پڑھ لیں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی توبہ کریں اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے تو سب لوگ صدقے دل سے سچائی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیعہ احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسول استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب الی برحمت یا ارحمت رحمت ان شاء الله دعا کرنا الحمدللہ رب العالمين اللہ صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم اللہ صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم اللہ صلی على سیدنا وحبیبنا محمد وعلا آل سیدنا وحبیبنا محمد وبرک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من خاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازدیتنا وحبلنا من لدنکا رحمت انك انتا الوہاب لا الہ الا انتا سبحانک اننا کنا من الظالمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم حب بلین الایمان وزینہو فی قلوبنا و کرر ایلین الكفر والفسوق والعسیان وجعلنا من الراشدین یا رحم الرحیمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجئے میرے مولا جو کمیاں ہوئیں گوتایاں ہوئیں اللہ درگزر فرما دیجئے یا اللہ ہم تو غلطیوں کے پتلیں ہیں میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے یا رحم الرحیمین یا اللہ آپ نے تو خود فرمایا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفَ کہ آپ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے یا اللہ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں اپنی کسی بھی غلطی پہ آپ کو کوئی عذر نہیں دیتے میرے مولا یا اللہ ہم اس چیز کا احساس بھی ہے اعتراف بھی ہے کہ ہم نے بہت غلطیاں کی لیکن یا اللہ آپ کی مغفرت سے امید بھی بہت ہے آپ کی رحمت سے بہت امید ہے میرے مولا یا اللہ اگر آپ یا اللہ اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی تو یا اللہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہ ہوتی یا ارحم الرحیمی یا اکرم الاکرمی یا اللہ ہمیں معاف فرماتے سے یا اللہ ہماری حالت کو آپ جانتے ہیں یا اللہ ہماری حالت کو کوئی اور نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں یا اللہ یہاں تک کہ ہم اپنی حالت کو بھی شاید نہیں جانتے ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں میرے مولا یا اللہ رحم کر دے میرے مولا اللہ رحم کر دے اللہ یہ مبارک رات ہے رمضان المبارک کی تاک رات یا رحم الراحمین ہم کو نہیں پتا لیلت القدر ہے کہ نہیں ہے لیکن یا اللہ ہم تو اس کی تلاش میں آپ کے بندے یا اللہ امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائی بیٹھیں میرے مولا میرے مولا یا اللہ ہماری ہماری اس چھوٹی پھوٹی طلب کو قبول فرما لیجی میرے مولا یا اللہ چوبیس دن گزر گئے میرے پیارے اللہ یا اللہ آپ کی حکم پہ نہ کھایا نہ پیا سارا دن میرے مولا یا رحم الراحم اس امید کے ساتھ یا اللہ یا اللہ کیا آپ کی طرف سے عجر ملے گا اس ایمان کے ساتھ میرے مولا کیا پچڑ دیں گے اور آپ بھی سچے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے یا اللہ انہوں نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانم احتسابا غفر لہو ما تقدمہ من زمدی کہ جس نے روزے رکھیں رمضان کے ایمان کے ساتھ اور عجر کی امید کے ساتھ اس کے سارے گناہ آپ معاف کر دیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ پچیس راتیں گزر گئیں تراوی پڑھتے پڑھتے یا اللہ ایمان کے ساتھ اور آپ سے عجر کی امید کے ساتھ جیسے بھی پڑی میرے مولا ٹوٹی بھوٹ یا اللہ آپ جانتے ہیں اس جیس کو کہ ہر روز اس امید کے ساتھ اس عظم کے ساتھ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج میں اچھی تراوی پڑھوں گا یا اللہ پھر بھی ہمارا نفس اور شیطان ملکی یا اللہ اس نماز کے اندر یا اللہ وہ گہرائی وہ خشو خضو نہیں آتا یا اللہ لیکن یا اللہ آپ چانتے ہیں ہماری طلب کو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو یا اللہ کم از کم اس نیت کو میرے پیارے یا اللہ یا اللہ امید کے ساتھ اللہ تراوی پڑھتے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا من قاما رمضانا ایمانا و احتصابا وہ فرالہ ما تقدم من زنبی یا اللہ ہماری مغفرت ورما دیجئے یا رحم الرحیم یا اللہ ایسے بھی لوگ تھے یا اللہ جب رمضان شروع ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے تم رمضان کے روزے رکھو گے تمہاری امیونٹی خراب ہو جائے گی بابا پھیلی ہے تم میں مار ہو جاؤ گے یا رحم الرحیم کچھ لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ کیا سارا دن بھوکے پیاسے رہتے تمہیں کیا ملے گا میرے پیارے اللہ یا رحم اللہ لاج رکھ لے میرے میرے اللہ لاج رکھ لیجئے میرے اللہ لاج رکھ لیجئے اللہ اگر ہم بھی جہنم پھینک دئے گئے تو یا اللہ یہ لوگ مزاک اڑائیں گے یا رحم الرحیم یا کرم الاکرم لاج رکھ لیجئے اللہ ہمارے اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں اپنی مزوریوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں اپنی حالت کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ لیکن ہم بس اللہ رکھ لے آپ نے کسی عمل کا باستہ نہیں دیتے میرے مولا آپ کی رحمت کا باستہ دیتے ہیں آپ کی رحمت کا باستہ دیتے ہیں میرے مولا آپ کی رحمت کا باستہ دیتے ہیں میرے مولا آپ کی رحمت کا باستہ دیتے ہیں یا اللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا پس یہ اللہ یہی واسطہ دیتے ہیں لانچ رکھ لینا میرے مولا سب محتاج ہیں میرے مولا دنیا کے بھی محتاج ہیں آخرت کے بھی محتاج ہیں دنیا میں بھی یا اللہ ہماری ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور آپ جانتے ہیں میرے مولا میرے مولا لوگوں کی محتاجی سے بچائیے یا اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں آپ کے فقیر ہیں یا اللہ اپنے دنیا کے بھی خیل ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ رحمتوں اور برکتوں اور وسطوں کے ساتھ عطا فرما دیجئے اور یا اللہ آخرت کے تو محتاج ہیں ہی میرے پیارے اللہ یا بناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النا یا اللہ سارے تذکرے پڑے لوگ کس طرح چہنوں میں ضلیل ہوں گے یا اللہ بچا لینا میرے مولا یا اللہ ہمیں بچا لینا میرے مولا ہمیں بچا لینا یا اللہ ہمیں اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم جنت میں ڈال دیا جائیں اللہ آپ کی جنت تو پاک ہے میرے مولا ہم جیسے گندے لوگوں کے لیے نہیں ہے لیکن اللہ اپنی رحمت کی بارش سے ہمیں دھو دیجئے میرے پیارے اللہ بس اپنی رحمت کی بارش سے آفیت کے ساتھ ہمیں دھو دیجئے میرے مالک اللہ سکینہ نازل فرما دیجئے میرے مولا سکینہ نازل فرما دیجئے اللہ امید دلا دیجئے میرے مولا ہمیں امید ہے میرے مولا نہ امید نہیں ہے اللہ جو لوگ بیمار روحانی جسمانی نفسیاتی طور پر سب کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ دیجئے میرے یا رحمت رحمی جو اس بابا کا شکار ہو گئے اللہ ان کو بھی صحت دیتے ہیں سب کو یا جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں اللہ جو ایمان والوں میں سے آپ کے پاس آکے اس کو شہادت کا درچہ آتا فرما دیجئے یا رحمت رحمی اس بابا کو دور فرما دیجئے میرے مولا ہم کمزور ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے بے شک لیکن یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اس کو دور فرما دیجئے یا رحمت رحمی یا اللہ میں سے جو کسی صفلی اثر کا شکار ہے شیطانی اثرات کا جادو اس کی اثرات کا حاسدین کے حسد کا بری نظر کا اللہ سب ان پورے اثرات کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے کامل صحت دیدے میرے مولا کامل صحت دیدے کامل صحت دیدے اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ پلیز صحت دیدے صحت آفیت یا رزق کی برکتوں اور آفیت اور وسطوں کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو رکھئے اور آخرت کی جستجوع میں لگا کر رکھئے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیے اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری اولاد کو بھی ہماری نسلوں کو ایک ایک بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیے اللہ جس طرح سے بھی آپ راضی ہو جائے میرے مولا یا اللہ میں پتہ ہم قابل نہیں ہیں لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے قابلیت نہیں قبولیت چلتی اللہ قبول فرمائیے یا اللہ اگر آپ صرف قابلوں کو چنیں گے تو یا اللہ ہمارا قابلی اب پتہ ہے میرے مولا مقابل نہیں ہے پھر رہم کرتے ہیں ہمیں بھی چن لیجی اللہ مخلص معاون اطاف فرمائیے میرے مولا مخلص معاونین اطاف فرمائیے مخلص معاونین اطاف فرمائیے میرے مولا بسائل اطاف فرمائیے اسباب اطاف فرمائیے حفاظت اطاف فرمائیے الحر شر فتنے سے بچائیے الحر شر فتنے سے بچائیے اللہم انہا نعوذ بکا من الفتن ما زہرہ منہ وما بطن اللہم انہا نعوذ بکا من فتنة المسیح تجال اللہ تجال کے فتنے سے بچائیے میرے مولا اللہ پاک حیر کے پیس لے فرمائیے بل والدین کی بھی فاظت فرمائی رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ اور والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرماتیجے درجہ پلند فرماتیجے میرے مولا ان کو خوش کر دیجئے ہماری طرف سے میرے مولا ہم زندگی میں تو ان کی خدمت نہ کر پائے میرے پیارے اللہ یا اللہ ان کو ہماری طرف سے آخرت میں خوش فرماتیجے میرے مولا یا اللہ ان دعاوں کو ان کے لئے زخیرہ بنا دیجئے میرے مولا یا اللہ جو بھی کوئی نیکی کر رہے ہیں یا اللہ یا ان کی محنت کا ان کی تربیت کا ہی نتیجہ انہینے جو بنیاد دات دی!! یا اللہ اس کی وجہ سے ہماری نیکی کی ایک ایک یا اللہ جو بھی ہم آپ کی توفیق سے نیکی کریں اس کا ایک ایک عجر میرے مولا بھی عجر ہمارے والدین کو پہنچائی ہمارے والدین جو حیات میرے اللہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی انہیں برکتوں سے رکھیں اللہ صحت آفیت سے رکھیں میرے مولا صحت آفیت سے رکھیں زندگی کے آخری حصے کو میرے مولا زندگی کا سب سے بہترین سا بنائی اللہ ہونے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے اللہ ہمارے عزیز زکار اب دوست احباب رشتہ دار اللہ ہمارے مشائق ہمارے بڑے ہمارے اکابرین ہمارے افساد ازاکرام اللہ سب کو اللہ پورا پورا عجر عطا فرمائی ان کی تربیت ان کے احسانات ہیں ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اللہ جو شبکت کرتے ہو اللہ آپ ہی ان کو عجر دینے اللہ نے دعاوں کے لئے سب کی حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیں آفیت برکت و رحمت و قصہ جو نے کبھی بھی کوئی خدمت کی میرے مولا اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے اللہ ہم نے اپنا قرب اتا فرمائی ہے ان کو اپنے گھر والوں والات کی یا اللہ خوشیاں اتا فرمائی ہے برکتیں اتا فرمائی ہے ان کی پریشانیہ دور فرمائی ہے میرے مولا لے کی تقویٰ پر چلائیے ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی میرے مولا دین دنیا کی ہر بھلائی اتا فرمائی ہے پریشانیہ دور فرمائی ہے میرے پیارے اللہ اتماع متعلقین کی حفاظت فرمائی ہے جن کے حقوق آتے ہیں ہمارے اوپر کسی قسم کی ان سب کو ان دعاوں میں حصہ اتا فرمائی ہے یا اللہ راضی ہو جائے میرے مولا محبت عام فرماتی جائے اللہ نفرت ختم فرماتی جائے اللہ ہم سب کو پھر ایک بنا دیجئے میرے مولا پھر ایک بنا دیجئے ہدایت عام فرماتی جائے سب کو جہنم سے بچا لیں میرے مولا یا اللہ خاص طور پر جب آپ کی پاس آنے کا وقت ہو تو پہلے ہم سے راضی ہوئے گا اللہ کلمے کی توفیق اتا فرمائیے گا میرے پیارے اللہ اپنی رحمت کا فرشتے بھیجئے گا میرے مولا اپنی ملاقات کا شوق اتا فرمائیے گا پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا اللہ قبر کے سوانوں کو آسان فرما دیجئے گا اللہ اس گڑے کے اندر میرے مولا یا اللہ اپنی مائیت اتا فرمائیے گا نور سے بھر دیجئے گا اللہ اس کو طاحت دینے کا وسیع فرما دیجئے گا میرے مولا یا رحمت رحمین قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنائیے گا اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرما دیجئے گا نبی کریم علیہ السلام اللہ ان کے ہاتھ سے حوضہ کو اثر اتا فرمائیے گا ان کی شفاعت اتا فرمائیے گا اور یا اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے یا اللہ اس کی نتیجے میں بلا حساب کتاب ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرما دیجئے گا یا اللہ اپنا دیدار پہ ہجام اور اپنی دائمی رضا آدھا فرمائیے گا میرے مولا ہم فقیر ہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا یا اللہ ہم فقیروں پہ صدقہ خیرات فرما دیجئے میرے مولا صدقہ خیرات فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اوپر صدقہ اپنی رحمت کا صدقہ کر دے میرے مولا اللہ ایک نظر محبت کی محبت کی نظر ڈال دے میرے مولا اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے میرے مولا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی میرے مولا آپ کا یاد اللہ اپنے خزانوں میں سے سب کچھ بھی دینا چاہیں اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا میرے مولا لیکن ہماری بگڑی بن جاتی ہے میرے پیارے اللہ اوہ تاج ہے میرے مالک آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں امید کے ساتھ آپ نے تو خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں اللہ مانگتے ہیں آپ قبول فرما لیجئے سارے اعلیٰ جن کی دعائیں ہیں حاجات ہیں سب کی اعلیٰ فردن فردن دعائیں قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیون علی وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا تباب الرحیم صلی اللہ علی النبی الكریم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِين بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ حَمْتِكَ